ڈیم ایز نوٹ ای سولوشن تو فلڈنگ یہ ڈیم بنانے والے ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیم جو ہے وہ فلڈز کو روکے گا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ڈیم فلڈز کو روک سکتا ہی نہیں ہے نقصان ڈیم کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فلڈز کو وہ روک لیتا ہے اور جو بڑا فلڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ تباہی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے پاس لے کے آتا ہے اور ایک تو یہ کہ وہ دریاج جو ہے وہ زیادہ زیادہ تباہی کے ساتھ وہ لے کے آتا ہے زیادہ بڑی ویف فلڈ کی وہ پروڈیوس کرتا ہے دوسرا یہ کہ لوگ جو ہے کیونکہ ان کے پاس چھوٹے فلڈز نہیں آرہے ہوتے تو لوگ جو ہیں وہ بے فکر ہوئے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فلڈز جہاں پہ آرہے ہوں لوگ وہاں پہ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر سال بارشوں میں فلڈز آئیں گے ہر سال کے فلڈ کو چھوٹے چھوٹے فلڈ کو وہ روک لیتا ہے اور بڑے فلڈ کو وہ ایک دم بڑی ویو کے ساتھ چھوڑتا ہے اب جس وقت یہ 1992 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا دریائے جیلم میں تو اس وقت دریائے جیلم کے اوپر ہمارا دوسرا بڑا ڈیم بنا ہوا تھا لیکن دریائے جیلم میں اتنی زیادہ تباہی ہوئی تھی کیونکہ اچانک انہوں نے منگلہ ڈیم کا پانی چھوڑ دیا تھا اور چھوڑنے کے بعد تقریباً ایک ہزار قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا اس کے علاوہ ہزاروں جو ہیں گاؤں جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے جیلم کا پورا شہر ڈوب گیا تھا تو یہ سب کچھ اگر ڈیم نہ ہوتا تو اتنی بڑی تباہی نہ مچتا اس کے اوپر وابڈا کی اپنی ریپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ ڈیم فلڈ پروٹیکشن کے لیے بنائے ہی نہیں گئے اب آ کے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ڈیم تو فلڈ پروٹیکشن کے لیے ہے ہی نہیں ہے یہ نائنٹی نائنٹی فور میں ان کی ریپورٹ پبلش ہوئی تھی وابڈا کی جو نائنٹی نائنٹی ٹو کے فلڈز کے بارے میں تھی اور انہوں نے اس ریپورٹ میں بڑا کلیر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ڈیم ہم نے فلڈ پروٹیکشن کے لیے نہیں بنایا جو 2010 کا فلڈ تھا اس کا ٹوٹل والیوم تھا 40 ملین ایکر فیٹ آپ کا جو سب سے بڑا تربیلہ ڈیم ہے وہ تقریباً سکس ملین ایکر فیٹ کا ہے اگر اس کے نیچے کالا باغ بھی بان جاتا تو وہ بھی سکس ملین ایکر فیٹ کا ہے تو سکس پلس سکس ٹویلو باقی تیس ملین ایکر فوٹ کدھر جاتا اس نے تو فلڈی بننا تھا نا جب آپ کا ایک دریا بڑے دریا کے اوپر ظاہر آپ بڑا ڈیم بناتے ہیں جب آپ ایک اتنے بڑے دریا کا پانی چلنے سے روک دیتے ہیں تو اس سے جو پورے دریا کی اور انوارمنٹ ہے وہ بالکل تیس نیس ہو کے رہ جاتا ہے اس سے نا صرف یہ کہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کے بیچ پہ رہنے والے چرند پرند اس کے اردگرد کے ویٹ لینڈز مچھلی مینڈک تیتلی مائیگریٹری برڈز یہ سب امپیکٹ ہوتے ہیں اور پھر جو آپ کا دریا ہے مثل جو ہمارے دریا ہیں ان میں ریت اور مٹی بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ یہ پہاڑوں میں سے جن پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں وہ پہاڑ جیولوجیکلی بہت جنگ ہیں بہت کم عمر ہیں اور جو کم عمر پہاڑ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایروژن بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے پہاڑ صرف 50 ملین ایئرز اولڈ ہیں جبکہ جو پرانے پہاڑ ہیں جیسے ایلپس کے ہیں جیسے راکی ماؤنٹینز ہیں مثل راکی ماؤنٹینز ہیں وہ تقریباً 160 ملین سال پرانے ہیں ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ صرف 50 ملین سال پرانے ہیں تو ہمارے در سے مٹی اور وہ جو نا وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلتا ہے اب جس وقت وہ مٹی نکلتی ہے تو یہ آپ کا بن جاتا ہے ایروشنل ریجیم یعنی جہاں پہ لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹوٹ رائے اور گھس رائے بھی اسی کے لئے اسی کے مقابل جہاں پہ بھی ایروشن ہو رہی ہوتی ہے تو جو ایروڈیٹ مٹیریل ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے بیٹھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم جیولوجیکل ٹرمز میں کہتے ہیں ڈیپوزیشنل ریجیم تو جو آپ کا ایروشنل ریجیم ہے وہ آپ کی مانٹنز ہیں اور جو آپ کا ڈیپوزیشنل ریجیم ہے وہ آپ کے فلڈ پلینز اور انڈس کا ڈیلٹا ہے جب ہم انڈس ریور بیسن کے ترازر میں بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیمز ہیں اب وہ جو سلٹ اور مٹی آتی ہے وہ ڈیم کے پیچھے رک جاتی ہے تو اس سے دو نقصان ہوتے ہیں اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈیم اتنا بڑا بنایا تھا اس میں مٹی بھر گئی اور وہ مٹی بھرنے کے بعد ڈیم کی عمر کم ہو گئی اور الٹی میٹلی ختم ہو گئی آپ کا ورسک ڈیم ہے وہ مٹی بھر کے ختم ہو چکا ہے اب اس میں کوئی سٹوریج پاسیبل نہیں ہے آپ کا تربیلہ ڈیم جو ہے وہ تقریباً 35 سے 40 پرسنٹ جو ہے وہ مٹی سے بھر کے ختم ہو چکا ہے آپ کا جو منگلہ ڈیم ہے وہ بھی تقریباً 30-40 پرسنٹ مٹی سے بھر کے ختم ہو گیا تھا پھر انہوں اس کی دیواریں اونچی کی ہیں تو انہوں نے کہہ جی اب تھوڑا سا اور چل جائے گا شاید یہ چیز بہت کام لوگوں کو ہسٹری میں پتا ہے کہ جس چیز کو ہم سنتاس معاہدہ بار بار کہتے ہیں وہ معاہدہ نہیں ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر ہے ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈیم بنانے کے لیے کرزہ صرف اس صورت میں دوں گا کہ تم سنتاس معاہدہ کرو گے اور ورلڈ بینک کیوں معاہدہ کر کے کرزہ دینا چاہتا تھا کیونکہ ورلڈ بینک نے بہت سے پروجیکٹس انڈیا میں کروائے تھے جو پاکستان کا پانی روک رہے تھے اور وہ سراسر انٹرنیشنل اصولوں کی خلاف ورزی تھی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 1950 سے لے کے 1960 تک کوئی معاہدہ نہیں تھا لیکن معاہدہ نہ ہونے کے باوجود ورلڈ بینک کی مدد سے انڈیا وہ سارے پروجیکٹس کر رہا تھا جو پاکستان کا پانی روک رہے تھے تو اگر پاکستان معاہدہ نہ کرتا تو پاکستان انڈیا کو اور اس کے مددگاروں کو کسی وقت بھی انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا سکتا تھا لیکن ٹریٹی کرنے کے بعد پاکستان کی جو آپشن ختم ہو جاتی تھی ٹریٹی کے حساب سے پاکستان نے تو خود ان کو اجازت دے دی کہ بھئی وہ ہمارا پانی روک لیں تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹریٹی کرے سائن کرے اور سائن کرنے کے بعد پھر وہ پاکستان کو کرزہ دیں پولیٹی سائز ہونے کی جو وجہ میں نظر آتی ہے جس وقت یہ سنتاس موائدے کے بعد ہم نے دو ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تھا ایک منگلہ ڈیم اور ایک تربیلہ ڈیم تو اس وقت ڈیم کی لوکیشن کے اوپر کافی بحث ہوئی تھی اور اس میں یہ جو کالاباگ ڈیم کی لوکیشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا کہ اس جگہ پہ بھی ڈیم بن سکتا ہے اور تربیلہ میں اور اس میں کافی بحث ہوئی تھی تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تربیلہ ڈیم جو ہے وہ پہلے بنے گا اور اس سائیڈ کے اوپر جو ڈیم ہے وہ بعد میں بنے گا لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا جو دو ڈیم بن گئے ان کی وجہ سے تھوڑے سی پرابلم شروع ہو گئی ڈانسٹریم کمیونٹیز میں اور جو اس کے نیگٹیف ایفیکٹ سے دونوں ڈیمز کے وہ جو نیچے ڈانسٹریم میں رہنے والے لوگ تھے ان کو زیادہ شدت سے محسوس ہونے شروع ہو گئے اور وہ امپیکٹ جو ہیں وہ بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں ابھی تک بھی بڑھ رہے ہیں تو اس پہ پھر جو ڈانسٹریم کمیونٹیز تھیں سپیشلی جو انڈسٹ ڈیلٹا کے لوگ تھے درائے اس کے صوبہ سندھ کے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو ریڈاز کیا اور اس پہ انہوں نے بات کرنی شروع کی کہ اگر ایک اور ڈیم بھی بن گیا تو جو حالات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوں گے تو اس کی وجہ سے پھر یہ ایک جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی اس چیز کو لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور ڈیم اوپر نہیں بننے دیں گے کیونکہ یہ ڈیم بنا تو ہمارا پانی پہلے بھی کم ہوئے تو مزید کم ہوگا سو وارٹ کا بلب جلانے کی پیچھے چھ لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے بھئی چھ لاکھ میں تو سولر سسٹم پہ آپ پورا گھر چلا سکتے ہیں سولر کی بجلی ڈیم کی بجلی سے کم از کم بھی سو گنا سستی ہے پاکستان جیسے ملک میں جس میں سال میں تقریباً تین سو دن سورج چمکتے ہیں تو اگر ہم نے بجلی بنانی ہے تو ہم سو گنا کم قیمت میں سو گنا سے بھی زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں سولر کے ساتھ تو اس لئے ڈیم سے بجلی بنانا اس وقت کی اکانومی میں اس وقت کی ٹیکنالوجی میں اور پاکستان جیسے ملک میں سریعاً ایک ٹوٹلی ان اکنومیکل ڈیسیئن ہے اس کی اکانومی میچ ہی نہیں کرتی سولر کے ساتھ موسیقی